بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہیدر آبادی امی کورنر امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے سامنے بہت ہی زبردست چھٹ پٹ میکرو نی پاستا کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی ایزی افتار کے لیے بہت ہی آئیڈیل ہے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی اس ریسپی کے لیے آپ کو لینا ہے دو کپ میکرو نی اسے ٹین منٹس کے لیے ہم پانی میں بھیگو کر رکھیں گے اسی کے ساتھ ہم دوسرے جگہ ہم شامل کر لیں گے آئیل ایک ویزل میں دو ٹیبل سکون میں اس میں شامل کروں گی آئیل اور دو سے تین ٹیبل سکون میں اس میں شامل کروں گی ٹیمیٹو پیسٹ اگر آپ کے پاس ٹیمیٹو پیسٹ نہیں ہے تو آپ دو ادر ٹیماتر یعنی ٹیمیٹوز لے لیں گے اور اسے بہت ہی فائنلی چوب کریں گے اور اس میں شامل کریں گے اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے کارلک پیسٹ آپ چوب کارلک بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے اس میں بہت ہی لائٹ سپائسٹ ہم اس میں یوز کریں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے بہت زیادہ انہینس ہوگا یہ بہت ہی ٹیمی ٹائپ کے بنیں گے لیکن بینا کریم کے ہم اسے بنائیں گے اچھی طریقے سے ہم اسے بھون لیں گے یہاں پہ سپائسٹ میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون چیلی پاورڈر اور کارٹر ٹی سپون ہلدی پاورڈر تھوڑا سا سالٹ بھی ہم اس میں شامل کر لیں گے اسی کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گے دو ٹیبل سپون سویا ساوس سویا ساوس ڈالنے کے بعد ہم اسے پھر تھوڑی دیر کے لئے بھونیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے ہمارا پاستہ جو کہ ہم بھیگو کر رکھ چکے تھے اچھی طریقے سے اس پاستے کو بھی ہم نے بھوننا ہے پانی میں ڈال کر رکھنے سے یہ ہوگا کہ تھوڑے سے ساپٹ ہو جائیں گے بہت اچھی طریقے سے کک ہو جائیں گے جلدی کک ہو جائیں گے کیونکہ افتار کا ٹائم جو ہوتا ہے بہت ہی آپ کو ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ لوگ کے لئے یہ بہت ہی ایزی ہو جائے گا اچھی طریقے سے ہم اسے پھون لیں گے جیسا یہ تھوڑا سا پھون جائیں گے ہم اس میں شامل کریں گے پانی اس میں میں شامل کروں گی دو سے تین عدد کب پانی اور ہم اب ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے اس میں شامل کریں گے ایک کیوٹ چکن سٹوک کا اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیے بننا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اسے جو ہوگا وہ ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہے گا کیونکہ ہم لوگ اس میں کوئی چکن یا مٹرن کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو جس اسے ہی ہوگا کہ یہ تھوڑا سا انہینس ہوگا اسے میں کور کر کے رکھ دوں گی جیسا یہ اوبال آگا اسے ہم کھولیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے اسے میڈیم آج پر ہم رکھیں گے پکنے کے لئے اور جب تک یہ 3-4 ڈن ہوتا ہے تب ہم اسے کھولیں گے جب تک کیلئے اسے پکائیں گے 3-4 ڈن یہ ہمارا جو پاسٹا ہے وہ ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کپ دودھ اگر آپ کے پاس کریم ہے تو کریم بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن دودھ جو ہمیشہ آویلیبل ہوتا ہے تو we can use milk instead of cream and it will give a creamy effect یہ دیکھ سکتے ہیں جو بڑی کپ ہے میں وہ فل بھرکس میں شامل کر سکی ہوں اسی میں اب اسے ہم لیٹس کا کور کر دیں گے اسے تھوڑی سے اور پکنے کے لئے رکھ دیں گے کیونکہ یہ 3-4 ڈن ہے میں تھوڑا سا اور اسے پکنا ہے اسے کور کر کے رکھ دیں گے مکس کر کے جیسا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پاسٹا ہے اچھی طریقے سے گل چکا ہے اسی ٹائم پہ میں اس میں شامل کروں گی اوریگینو جو اوریگینو کا جو فلیور ہے اس میں بہت ہی اچھ آتا ہے اسے ضرور فرائی کیجئے ایک ٹی سپون بس کافی ہے ایک ٹی سپون اوریگینو آپ اس میں شامل کیجئے اچھی طریقے سے مکس کیجئے اور اسے تھوڑی دیر کے لئے سیمر پہ رکھ دیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پاسٹا ہے یہ پولی ڈن ہے یہ پر میں اس میں شامل کروں گی مینٹ لیوز اچھا یہ مینٹ ڈالنے سے اس کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھا آئے گا آپ مینٹ لیوز تھوڑے سے اس میں شامل کیجئے تھوڑے سے زیادہ نہیں تھوڑے سے تھوڑے سے مینٹ لیوز اور ایک عدد چلی میرے پاس جو گرین چلی ہے کافی تیز ہے تو میں اس میں شامل کروں گی اور جیسا ہی ہم اس میں مینٹ اور چلی ڈال دیں گے تب ہم کر دیں گے فلیم کو آف اور اسے بلکل رکھ دیں گے ڈھک کر ٹین منٹس کے لیے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹل ہو جائے اب میں اس کا جو فلیم ہے وہ برن کر دوں گی آف کر دوں گی اسے کور کر دیں گے اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے اگر آپ کو کچھ آوازیں آ رہی ہیں پیچھے سے تو پلیس اگنور کیجئے میرے بیٹے کی آواز ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پاسٹا ہے فلی ڈن ہے دیکھئے کتنا اچھا سوسی اور کتنا سوفٹ اور بلکل کریمی ٹائپ میں یہ پاسٹا ریڈی ہے بینہ کریم کے بینہ بٹر کے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی پاسٹا ریڈی ہے افتار کے لئے یہ بہت ہی آئیڈیل ریسپی ہے اب ہم اسے ڈی شاوٹ کریں گے ایک باول میں ہم نکالیں گے امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئیے ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی